اب اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا کہ درمیان سے رستہ پھر کیسے نکلے یہ جہاں فسل فسل کے بڑے بڑے محقق گر رہے ہو اور جہاں بھٹک بھٹک کے بڑے بڑے سکالر گر رہے ہو وہاں رضا پولسیب وجد کرتے گزری ہے یہ ہے بریلی کے تاجدار کا مقام فتاوہ رزویہ شریف میں جلد نمبر اٹھائیس میں سوال ہے اور ہر لحاظ سے وہ بڑا اہم ہے اور اس کے جواب میں عوام کے لیے تروشنی ہے ہی خواس کے لیے بھی مفتیان کرام کے لیے بھی فتوہ لکھنے والوں کے لیے بھی تقریر کرنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی سوغات موجود ہے آل حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا زید کہتا ہے کہ چونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹھ دس برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے کبھی دامن پاک آپ کا نجاست شرک و کفر سے آلوتا نہیں ہوا اور حدیث شریف میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ کل بچے کا دین اسلام ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے یہ زید کا قول ہے ہمیشہ سے مسلمان تھے عمر کہتا ہے کہ جب حضرت علی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کررم اللہ تعالی وجہ نے آٹھ دس برس کی عمر میں اسلام قبول کیا تو یہ کہنا کہ آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے محض غلط ہے بیینو توجرو الجواب قول زید حق یعنی قول زید کیا تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے قول زید حق و مقبول و زام عمر باطل و مخضول اور فرمایا کہ میں نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے المکانت الحیدریہ او وسمت اہد الجاہلیہ زید کا قول ہے اس کے دلائل پر عالی حضرت رحمت اللہ علی نے مکمل تصنیف فرمائی اور عمر کا کول جو ہے وہ تشویش عام ذہنوں میں بھی آ سکتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور یہ آج سے نہیں یہ تو شروع سے سیرت میں ہے حدیث میں ہے تراجم میں ہے کہ یہ کول اسلامی لٹریچر میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تو عمر کا یہ ذہن ہے کہ جب وہ ہمیشہ سے مسلمان تھے تو پھر قبول کیا کیا یا تو پھر یہ ساری تاریخ غلط ہونی چاہیے سارے لٹریچر کی غلطی ہونی چاہیے اور یہ بڑے بڑے آئیمہ صحابہ تعبین سے لے کر یہ ان تک بات پہنچے گی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ترازو ہاتھ میں پکڑ کر جواب میں فرمایا کہ زید کا قول عمر کو تو لگتا ہے نا کہ اس میں بڑا غلوب ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان تھے فرما ہاں مجھے زید کے قول پر اعتراض ہے تھوڑا سا کون سا کہ اس کے قول میں ایک بات قابل گریفت ہے کون سی بات فرما ہاں عبارت زید میں یہ لفظ قابل گریفت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کیوں فرما اس سے بوے زوف آتی ہے یعنی اس نے یوں ذکر کیا جیسے بڑی مشکل سے یہ رستہ بن رہا ہے اس بات کا اور کمزور سا یہ نظریہ بن سکتا ہے مجھے اس پہ اعتراض زید نے جو بات کی وہ بات برحق ہے میں اس کی حمایت کر رہا ہوں مگر زید نے یجیج کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس سے بوے زوف آتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ وطلانو ہمیشہ سے مسلمان تھے ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں اگلے جملے میں فرمایا ہم ہم بالیقین کہتے ہیں ہم بالیقین کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ وطلانو ہمیشہ سے مسلمان تھے اب ادھر سے عمر کا جو کول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پھر قبول کیا کیا اور پھر اس میں آگے ایریا شروع ہو جاتا روافظ کا آلہ حضرت رحمت اللہ نے فرما یہ جو سوال ہے اس میں یہ بات تو برحق ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ ہمیشہ سے مسلمان تھے آگے یہ کہنا کہ پھر اسلام قبول کیا تو اس کا مطلب کیا ہے اور کوئی پھر اس طرف آ جائے کہ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا فرما جو یہ کہے کہ اسلام قبول کرنے والا جملہ غلط ہے وہ بندہ خود غلط ہے اسلام قبول کرنے والا جملہ بھی صحیح ہے اور ہمیشہ سے مسلمان ہونے والا نظریہ بھی صحیح ہے چار سو چھ سٹ صفے میں اس جگہ نہیں دوسرے مقام پر میں نے تلاش کیا تو آلہ حضر رحمت اللہ علیہ نے وہ تشویش جو زید کو تھی وہ دور کی اور ایسی دور کی کہ اگر بندہ آدل مزاج ہو تو لگتا ہے کہ زین کے چودہ طبق رسل ہو گئے آپ آپ فرماتے ہیں کہ رب زلجلال نے جواب قرآن مجید سے کہ رب زلجلال نے قرآن مجید میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ فرمایا ہے اِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب رب زلجلال نے حضرت ابراہیم سے فرمایا علیہ السلام سے اسلام لا اسلم یہ ترجمہ آلہ حضرت کا اسلام لا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وہ بولے اسلام لایا میں رب العالمین کے لئے اسلام لایا اب اللہ کے ایک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو منصب نبوت پہ بھی جلوہ گھر ہیں اور انہیں کہا یہ جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اسلم اسلام لاؤ اور وہ کہتے ہیں میں اسلام لایا یہ آیت ذکر کر کے اب امام کے لفظ سنیے فرماتے ہیں جب خلیل کبریاء علیہ السلام و السلام کو اسلام لانے کا حکم ہونا اور ان کا ارز کرنا کہ میں لایا ماز اللہ ان کے ایمان قدیم اور اسلام مستمر کا منافی نہ ہوا تو جو بات نبی کے لیے نبی کے لیے جائز ہے بطری کے اولا ولی کے لیے بھی جائز ہے کہ نبی کا مقام تو ولی سے بہت اونچا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لحاظ سے اسلام لانا اور اسلام لایا اور اسلام لا یہ الفاظ بولنے سے بھی ان کا جو عدیم ہے شروع سے اور جو اسلام مستمر ہے جو کانٹینیو ہے پہلے سے ہی یہ لفظ اس کے منافع نہ ہوئے تو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں تو پھر مولا مرتضی کے لحاظ سے یہ مناسب کیسے ہو سکتے ہیں اگر وہاں ان لفظوں سے اب دونوں طرف عمر کی اور دلیل زید کی طرف سے فرمایا جہاں اسلم کہنے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلے والے اسلام کی نفی نہیں ہوتی تو مولا علی کو یہ کہنا کہ وہ اسلام لائے اس سے بھی ان کے ہمیشہ مسلمان ہونے کی نفی نہیں ہو گئی پھر تفضیلیوں کو بھی ایک دھکا دیا کہنے لگے میں نے جو جو لکھا ہے اس سے جس طرح روافض کی نفی سامنے آئی یوں ہی تفضیلیہ کا بھی وہ باطل خیال کہ جب مولا علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے تو پھر ان کا نمبر پہلے چاہیے پھر خلافت بلا فصل ان کی چاہیے پھر ان کی فضیلت سب پر ماننی چاہیے تو آلہ حضرت رحمت اللہ نے دلائل سے فرمایا جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ہمیشہ سے مسلمان تھے یہ شرف حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا جو آلہ حضرت رحمت اللہ نے اس انداز میں بیان کیا کہ حضرت مولا نے بیان مولا مولا سید رسول سید سلیل اللہ سلم کے کنار اکدس میں پرورش پائی حضور سلیل اللہ سلم کی گود میں ہوش سبھالا آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ سلیل اللہ سلم اکبر کبھی کمال تو دیکھو کہ اعلان نبوت تک ادھر تو تھوڑی سی عمر گزری تھی اور ادھر بہت بڑا حصہ عمر کا گزر چکا تھا اور صدیق نے پھر بھی اپنے دامن پہ کفر شرک کا داغ نہیں لگنے دیا ہر ایک اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی فضیلت ہے اور اس سے میں اپنے کراس استظلال سے آپ کی توجہ ادھر بھی دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ صورتحال ہے ان دو خلافہ کی اور سرکار کے ان دو عظیم امتیوں کی تو پھر چالیس سال سے پہلے نبوت مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا ہمارا بستہ تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر اس میں لکھتے رہے